اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان زبیر احمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں بوائس آف چونڈا ہم اس وقت چونڈا کے نواہی گاؤں سارنگ پور رفاقت باجوا کے ڈیرہ پر مجود ہیں اور یہاں پر عید الازحا کی آمد آمد ہے کہہ دیجئے میری نماز میرا روزہ میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو یہ اللہ کی راہ میں جو قربان ہو جانے والے جانور ہیں خوبصورت اعلیٰ نسل کے اس ڈیرہ پر مجود ہیں آئیے آپ کی ملاقت کرواتے ہیں اس ڈیرہ والے ان رفاقت باجوا صاحب سے جنہوں نے یہ خوبصورت اعلیٰ نسل کے جانور یہاں پر رکھے ہیں اور بہت دور دراز سے لوگ سفر کر کے یہاں پر آتے ہیں اور یہ ماکور ریڈ پر انہوں نے جانور رکھی ہوئے ہیں ان کی ہی زبانی پوچھتے ہیں جی کیسر صاحب آپ یہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے رفاقت صاحب کے ڈیرے پر آپ نے کافی ماشاءاللہ یہ جانور کا رش ہے اور آپ یہ جانور کہاں سے لائے ہیں ملتان سے اور کس نسل کے ہیں شاہی وال نسل اور یہ فارمی ہے نہیں جی فارمی نہیں یہ کون سے ہیں یہ ساہی وال اور دیسی نسل کے ویڑے ہیں اچھا اچھا آن جی چرائی یہ بار اینا نوہ سان جب اللہ کے آئے ہیں او دو دیریاں تو لے اندھی نے بار ہو اچھا اچھا فارم تو نہیں لے اندھی چرائی ہی نہیں لے بلکل آئیے ناظرین نے ہمارے ساتھ رفاقت صاحب یہاں جن کا ڈیرہ ہے وہ خود یہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جانوروں کی کیسے دیکھ بال کرتے ہیں اسلام علیکم جی پاہر رفاقت جی کس رہ جانوران دی دیکھ بال کرتے ہیں جانوران دی دیکھ بال کرتے ہیں جانوران دی سویرے سرگی ایہی اٹھکے دے نن پتھے شکے پانے ہیں اچھا وہ تو بعد نن پانے جائیں داگن واتواکے مڑکے اندرمان زنے ہیں اچھا پکے ہی پکے ہیں کے لائن تاگن ہن گرمی سوزنے ہیں وہ اندربارت سوائی جلی پوری راکھنے ہیں چلی کہیں گے اچھا اچھا ایسو پیزدہ پورا تیانک ہے چنکہ لاکڈون دی وجہ نال ہے اور گنگی نارے سے آگنگی نارے سے سوائی جلی پوری راکھنے ہیں اینہم وہ آدنگ دیکھ پر تے پانے جی سٹر پانے آئید نہیں لگا تایا ارخاق صاحب اسی دسوں کے کنال دہ ہیں انہوں چارہ سارہ دیکھ والتے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک بندے کو اپنہ مختص کی تھے ٹھیک بندے کی چرہ دہرہی میں دوترہ ہے باہر پٹھے لیاں اور جانتے ہیں سفائیی رکھنے، یہ مالمن والمان جو آپ نے جنور لے کے ہیں یہ اید و زہا کی قربانی کی لے کے ہیں ان کی یہ مطلق قیمت ہے وہ مطلق معقول ہے کیونکہ لاغ ڈاؤن و کرونا چر رہا ہے کرونا وائرت کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں مطلب پریشانہ باہر انٹرنیشنل نیشنل لیول بھی کافی لوگ پریشان ہیں تو قربانی کی سمت اور ریشو بلکو کام ہوگا اس کے والے صاحب نے قیمتی ان کی برچڑ کے بڑی نہیں ہے یا نیشنل لاجہ سے یہ کر رہے ہیں جائے مرے اپی جائے جائے مرے پیشانہ تو کتنے جانوروں کو آپ کے برچڑے ہیں یہہی جانوروں کو آپ کے بڑے گا نوانے ایر فاکست اب کنے عرصہ دل آپ سے ہی کر رہے ہوئے تین سال تاہیہ اس دول کے لئے لیول ساول ہی جانور Luke Pika کے تیم سال ہی کاری دل کے لئے جانور رہا ہے نہیں لا روزی بیان ہے جانوروں نے کٹی کٹی نسل دے رکھ گئی ہے یہ ایسی نسل پر زیبت نسل پر زیبت نسل کو دیسی نسل ماشاءاللہ جی بڑے خوبصور جانوریں شیرو، بلو اور کالو جائیں اس طرح کے بھی نام رکھے ہیں اور یہ کچھ ہے اور بھی اس کے علاوہ اپنا نسل کے جانور ہیں اور مسائلہ سے مجھے تھا یہاں ہے اور اسے کے بسم به چاریز ہے ان کے جانب ایک بھائی کا مورد ہے وہ کا کاؤڑی کو کھا ہوشی ہے کھائی پر جب hustوچ سے آئی سے دلیں اسے بھی کھائی سے دل ٹیل بھی پھائی دلتا ہے کہ تیرا میرا بھی پایا ہے تاکہ کو تھا وہ ساغ کر دلائی اور کھائی پھائی کر دلائی سے کھائی کھائی کر دلائی اور کھائی کر دلائی چار سور کو یہ عطا کر چلانا مہد کر چاہتا ہے ایک جانور ہے چار سور پہ دا ہے کھا شڑتا ہے یہ ٹھائی جانور ہے یہ روزانہ ہی پھر ہے چارہ کنل دا ہے منادی صاحب ٹھیک جی جناب دیکھیں بڑے زبردست جانور اور بڑے خوبصورت کیونکہ اللہ کی راہ میں جو قربان کرنے کے لیے ایسے ہی خوبصورت اور اچھے جانور اعلیٰ نسل کے انہیں چاہیئے کسی کا نام کالو کسی کا نام شیرو اور پتہ نہیں یہ دیئے میں بھی اردو کیا ہو گئے ہیں انہیں جانوروں نے اس طرح یہ بھی آئیے بھی سبنا عمدانی صاحب اور خورم شدہ صاحب یہ دیکھیں یہ بھی ماشاء اللہ کتنے خوبصورت اور بڑے بڑے پیارے جانور ہیں کیونکہ اللہ پاک کا بھی قرآن کریم کے اندر حکم ہے تو یہ قربانی کو جو جانور ہے نا اس کے لیے بہت ہی خوبصورت جانور کا انتحاب کرنا چاہیئے اعلیٰ نسل کا انتحاب کرنا چاہیئے صاحب ستھرا جانور ہونا چاہیئے اور اچھا حق ہونا چاہیئے اس حوالے سے ایس او پیز کا بھی خیار رکھتے ہوئے کیونکہ لاک ڈاؤن اور کرونا کی صورتحار کے پیش نظر جو ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ دو کنال پر مختص جو ہیں رفاقت باجوا صاحب کا ڈیرہ ہے اور یہاں پر جناب رفاقت باجوا صاحب نے خود بھی بتایا ہے ان کے بائی جویز صاحب ہیں اور بھی ماشاء اللہ باہر سے بھی دیکھ رہے ہیں کچھ ہمیں تو ان کا بہت شکریہ جو تارک صاحب بھی ہمیں باہر سے دیکھتے ہیں لائک پروگرم میں ہمارے اکثر وہ ہمیں لائک اور کمیٹس بھی کرتے ہیں کافی ہم نے دیکھا ہے باجد علی بھائی لندن سے اور بھی جتنے بھی سعودیہ سے ہیں مسکس سے ہیں سلالہ سے ہیں ہمیں لائک اور کمیٹس کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو تو بہت شکریہ آپ کا ان کا رابطہ کسی دوست کچھ لوگوں کو نہیں پتا آپ کے ڈیرے کا تو آپ ان کے لیے کوئی کیا میسج دیکھیں بیلو کو دیو فون نہ پر کی آپ دیکھیں یہ چھوٹ چھوٹے بچوں نے کیسے خطرناک جانور نہیں ہے بلکل معنوس ہیں اور بڑا پیار کرنے والے ہیں جانور کے ساتھ پیار کرتے ہیں دیکھو کتنے خوبصورت اور پیارے جانور ہیں بچوں نے بھی پکڑے ہوئے ہیں اور بڑے محبت کرنے والے جانور ہیں اس طرح کے خطرناک جانور نہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں قرمان ہو جانے والے جانور اسی طرح ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا ہے اور کتنی محبت کر رہے ہیں دیکھو پیار سے ان کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے تو یہ جانور جو ہے نا دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ خریدنے کے لیے رفاقت نمبردار کے ڈھیرہ پر آتے ہیں لوگ تو آپ کو دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بہر بھائی آپ کو دور دراز جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کرونا کے حوالے سے بہت رش میں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں تو یہاں پر آپ آئیں یہ دیکھیں اس لیرے کی کتنی صفائی ستھرائی ہے کتنے پیارے جانور ہیں آپ آئیں ادھر آکے جانور کو پسند کریں جو جانور آپ کو اچھا لگے اس کو آپ یہ بلکل جید مناسب ریٹ پر آپ کو دیں گے آپ کو رش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں کوئی رش نہیں ہے آپ بلکل ایزی ہو کرائیں یہاں پر ایسو پیس کا بھی خیار رکھا جاتا ہے ہار چیز کا خیار رکھا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت اور عالی نسل کے جانور اس لیرہ پر ہر سال لے کر آتے ہیں بڑی عید کے حوالے سے جو قربانی کے لیے جانور لائے جاتے ہیں وہ آپ نے دیکھے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہاں پر بہت دور دراز سے لوگ جو سفر کر کے وہ یہاں پر یہ جانور دیکھنے آتے ہیں اور لے کے بھی جاتے ہیں اور دوسری بات یہاں پر جتنا بھی عملہ ہے جو سٹاف ہے اور اس کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں ان کے خونوں کو صاف کرتے ہیں ایس او پیس کا بھی خیار رکھا ہوا ہے یہ دو کنال پر مختص یہ بہت بڑا ڈیرہ ہے جہاں پر رش کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں یار وہاں پر بہت زیادہ منڈیوں میں رش ہوتا ہے تو وہ اس ڈیرے کا اس لیے روح کرتے ہیں کہ یہ دو کنال پر بہت کھلا ایک پشادہ محول میں اس طرح کے جانوروں کو رکھا گیا ہے اور ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھا جاتا ہے ان کے چارے کا ان کے کھانے پینے کا اور ان کو نہلایا جاتا ہے اسے بھی ان کا بتانا تھا اور دوسرا جو اس کی مکور ریٹ پر اور یہ بلکل قریب ہے چمنڈا اور پسرور روڈ کے بلکل دو تین منٹ کی مسافت پر یہ ڈیرہ واقعہ ہے اور جہاں پر آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں اور جانور خرید بھی سکتے ہیں بہت ہی مکور ریٹ سے تو اسی کے ساتھ ہماری ٹیم مردانوید اور خورمشداد اور زبیرہ مسلیقی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے بہت ہماری ٹیمیڈا اللہ حافظ